مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اتنا احساس انڈیا کا ہے تو آپ پھر وہاں کیوں نہیں چلے جاتے ہیں مطلب احتجاج کرنے دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس اختیار ہے پاور ہے اختیار ہے وہ ان سے اختیار اور کیسے اختیار ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے صحیح طرح سے اچھا روڈ باندھ کر سکتے ہیں عبادت نہیں کربانی نہیں صحیح طرح سے کر سکتے ہیں جس نے آپ کو یہ بولا ہے یا بہت پرانی لیکن میرے حساب سے ہم لوگ انڈیا کو بہت زیادہ کوپی کرتے ہیں ہمارے یوٹیوبر اس کے علاوہ ہماری میڈیا جو ہے اس کے علاوہ ہمارے جتنے ای کامرس ہو گیا آئی ٹی آپ کو بتائے کتنی اوپر جا رہی ہے انڈیا کی ہم نے تو بہت کوشش کر لیا جو ہمارے وزیر ہیں صفیر ہیں انہوں نے بہت کوشش کر لیا ان کو بہت بار جو ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی انڈیا کو ہم کچھ نہیں کرتے انڈیا کے خلاف میں دیشتگار ڈیکلیئر کر آ رہا تھا جس کی ویسے ہم ایف ایٹی ایف میں بھی پاس نہیں ہو سکے ابھی پچھلے دو چار یعنی یہ جو ہم ایف ایٹی ایف میں پاس نہیں ہوئے اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ ہے لیکن میری آف یہ ہے کہ کیا انڈیا سے ہم نفرت کرتے ہیں پاکستانی لوگ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں یار میں اس کا تو نہیں بتا سکتا کہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ جتنے بھی کرتے ہیں کرتے ہیں وہ صرف بنائی گئی ہے جسے میک کی گئی ہے لیکن میرے حساب سے ہم لوگ انڈیا کو بہت زیادہ کاپی کرتے ہیں ہمارے یوٹیوبر اس کے علاوہ ہماری میڈیا جو ہے اس کے علاوہ ہمارے جتنے ای کامرس ہو گیا آئی ٹی آپ کو بتائے کتنی اوپر جا رہے ہیں انڈیا کی تو میرے خیال سے ہم انڈیا سے صرف دکھانے کے لئے نفرت کرتے ہیں ویسے انڈیا سے محبت ویسے ہر چیز جو ان سے ہم اس کی کاپی کرتے ہیں لیکن جیدر آ جاتا ہے کوئی بھی ایسا کام ہو ہم مانتے نہیں کہ ہم انڈیا سے کاپی کر رہے ہیں یہ ایشو ہے پڑے لکھے عوام میں تو شعور آ رہے ہیں وہ چیزوں جان رہے ہیں بہت سائستہ لیکن جو ایک کامن پبلک ہے جو عام عوام ہے جو جن کے وہ اتنی اویرنیس نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انڈیا سے نفرت کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے کرتی ہے اس میں تو کوئی شک بلکل کرتی ہے آپ کے خیال میں کیوں کرتی ہے اس لیے کرتی ہے کیونکہ جو ہمارے سیاست ہیں جو بڑے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے جیسے کہ آپ وہ دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر ایک کہاوت ہے وہ کھوتی جس طرف جا رہی ہوتے ہیں پنجابی میں وہ سارے اسی طرف چل پڑتے ہیں جس نے ایک ٹرینڈ بنا دیا شروع سے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے جس طرف ہم بائی کہنا وہ رستہ تنگ ہے ہم ایک بائی والا جا رہا آگے سے بندہ سارے اس کے پیچھے جا رہے گئی نہ کسی رستہ نکال کے نکلے گا ایک نے کہہ دیا جی انڈیا ہمارا دشمن ہے سارے بس آنکھیں باندھ کر کے اس کے پیچھے جیسے کہ وہ آپ کو پتہ ہے سری لنکا والا معاملہ ہوا تھا وہ ایک نے حالانکہ اس کا قصور بھی نہیں تھا ایک نے کہا تھا وہ ساروں نے آگا اس بیچارے کو مار دیا یہی سسٹم چل رہا ہے انڈیا ہمارے یہاں پہ خامی یہ ہے کہ ہمیں جو کوئی کہہ دیتا ہے ہم اس کا مان لیتے ہیں ہودی تحقیق نہیں ریسرچ نہیں کرتے ہودی دیکھتے نہیں کہ یار کیا واقعی ہو انڈیا ہمارا دشمن ہے یا انڈیا کو چھوڑ دیں کوئی بھی چیز ہے اگر کسی پہ ہم الزام لگاتے ہیں اگر مذہب کی بات کریں کسی پہ مذہب کے حوالے سے الزام لگا کے بات شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہے بالکل ابھی ریسنٹلی شاہد آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ ہمارے جتنے روڈ شو ہو رہے ہیں وہ سارے انڈیا کے متعلق ہو رہے ہیں کیونکہ میں اس کام کمپلیٹ کیا ہے میں ان چیزوں سے بہت زیادہ تچ ہوں میں بھی تو انڈیا کے متعلقی کر رہا ہوں میں وہی چیز بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی جتنے وہ انڈیا کے متعلق کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے جو نفرت ہے وہ میک کی جا رہی ہے بیسیکلی کوئی نفرت نہیں ہے بس اوپر اوپر سے ہم لیکن باقی ساری چیزیں ہم کوپی کر میرا چینل جا کے دیکھئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ میں نفرت کو کم کر رہا ہوں نفرت بڑھا نہیں رہا آپ ضرور جا کے دیکھئے چلیں ما شاء اللہ انشاء اللہ میں ضرور دیکھوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اسے اچھا لگا آپ سے بات کر اسلام علیکم آپ کا نام محمد جوید کیا کرتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں ایک تو تھوڑا انچی بولیا hey آج مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا ہمارا سے نفرت کرتا ہے یا ہم انڈیا سے نفرت کرتے ہیں hisガton ہم مسلمان تو نہیں کرسکانے کے ساتھ اچھا کیوں نفرت کرتا ہے انڈیا ہمارے سے sizi ہماری three نفرت اس لیے کرتا ہے ہمارا لیٹر کون سا لیٹر عمران خان انڈیا والے تو کہتے ہیں عمران خان پھی رہے وہ کہتے تھا آنے تو آتا تھا تو آپ بتائیں کیا وجہ ہو سکتی ہے وجہ یہ یہ پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اچھا وزیراعظم نہیں تھا نواز شریف کے ساتھ سب عوام کو پتہ ہے اس کے تعلق زیادہ ہیں داروبار کی لہذا سے ٹھیک ہے نیس لیے تو ابھی زیادہ ان کو ڈر یہ تھا اب عمران خان آیا تھا ماشاءاللہ ہمارا جو اتنا پتا ہے کہ عمران خان اچھا آدمی ہے تو عمران خان کیانے سے انڈیا کیوں نفرت انڈیا تو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں ہم انڈیا سے نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے سے کرتے ہیں عمران خان کو تو آیا بھی چار سال پائیں سال دس سال ہوئے ہوں گے اس کا مطلب یہ پہلے کدھر کرتے تھے پہلے تو یہ ملی بلکت ہوتا تھا جو نواز شیپ اور موڈی کا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں نفرت کرتے ہیں یا کیوں کیا وجہ ہے ہمارے ایک خلافات ان کے ساتھ کیوں ہے ہماری فوج سے ڈرتا ہے بس فوج میں ہماری ان کے پاس فوج نہیں ہے ان کے پاس فوج ہے ہمارا ہماری بھادر فوج ہے ہماری فوج میں بھی فرق ہے نا ابھی اعملہ ہوا تھا بھائی ابھی جو عملہ ہوا تھا یہ پہلی دن کو جو بلو ماما کا مسئلہ ہوا تھا تو بھائی جو اس کا جنرل ہے ان کا اس کا نام ہے اور وہ تو مرنے والا تھا نا ہماری فوج نے اس کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا آپ اس کی بات کر رہے ہیں ابھی نندن کی بات نہیں نہیں برید تو وہ لی جو اس کا جنرل ہے ان کا یاد مجھے یہ بتائیں ان کی بھی فوج ہے ان کی فوج ہمارے سے زیادہ ہے پھر وہ کیوں ہماری فوج سے ٹریں گے یار مجھے اتنا پتا ہے میجھے ایک انڈین ملا تھا انڈین کشمیر کا آدمی تھا میں سعودیہ میں تھا تو سچی بات بتا رہا ہوں وہ یہ بولتا تھا یار جب پاکستانی جو ہے نا حملہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ انڈیا والے بھاگ جاتے ہیں اچھا اس کا ملکہ پاکستانی فوج حملہ کرتی ہے اگر حملہ کرے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اپنے زبان سے کہہ رہا ہوں اس کا ملکہ حملہ پاکستانی فوج کرتی ہے اس کے کہنے کے مطلب جب وہ شرارت کرتے ہیں نا جب وہ حملہ پاکستانی کرے وہ بھاگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سیول پہ حملہ کریں اور بدنامی جو ہے پاکستانی فوج پہ بوج ان کی تکڑی نہیں وہ ہم کو بھی پتا ہے انچانلہ ان کی ان کی جو فوج یا ائر فورس کی بات کی جائے نا وہ چائنہ کو بھی کٹ گئی اور آپ کہہ رہے ہیں تکڑی نہیں ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا یار ہمیں پتا ہے بھئی ہم جانتے ہیں ان کی جو بہت جو جسی طاقت ہے طاقت والی ہم جانتے ہیں ان کو یا اچھا ٹھیک ہے اسلام علیکم جی واسلام آپ کا نام راشد نام ہے میرا تھوڑا سا انچی بولیے گا جی راشد نام ہے میرا اچھا یہ بتائیں کہ آپ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں دیکھیں انڈیا سے ہم نفرت تو اس حساب سے کرتے ہیں کہ جو وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کتر ظلم کر رہے ہیں انڈیا میں بھی ہو رہا ہے کشمیر میں بھی ہو رہا ہے جو جو بھی ہمارے نبی کے جو پاکستان میں ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو اس کا پتا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہندو ہے کتنے رہتے کدر ہیں جی ہمیں اس کا پتا ہے بلکہ یہ گروہ ناندنگ میں جو وہ سکھ رہتے ہیں ہندو سندھ میں رہتے ہیں اور جب پاکستان بنا تھا تب ستائیس پرسنٹ کے قریب ہندو تھے آج صرف دو سے تین پرسنٹ ہندو رہ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ منارٹیز ہوں گی کچھ نہ کچھ ایشیوز آتے ہیں لیکن انڈیا میں ہمیں جو بتایا جاتا ہے اس طریقے سے اچھا آپ بتائیں کہ جو نفرت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں ہم جہاں بھی اپنی کامیابی کے لئے جاتے ہیں جس ملک میں بھی جاتے ہیں ابھی ایف ایٹی ایف کا مسئلہ اٹھا لیں آپ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا آر سال انڈیا جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ ناکام کر رہا تھا ہماری نیگٹیوٹی ہمیں دیشتگار ڈیکلیئر کرا رہا تھا جس کی وجہ سے ہم ایف ایٹی ایف میں بھی پاس نہیں ہو سکے ابھی پچھلے دو چاہتے ہیں جو ہم ایف ایٹی ایف میں پاس نہیں ہوئے اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ ہے جی جی بلکل کیسے تھوڑا اکسپلین کریں کہ اتنے وہ ادارے بیٹھے ہیں اتنے ملکوں کے اتنے جو ملک ہیں کنٹریز ہیں ان کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں وہ آگے جو سارا چیزیں دیکھتے ہیں خالی انڈیا کے کہنے پہ کیسے کوئی ڈیکلیئر کر سکتا ہے ہمیں دیکھیں جی انڈیا باہر بڑے ملک کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں روس کے ساتھ کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر لیتے ہماری کمزوری ہے کہ ہم خود مختار نہیں ہوں اس سوالے سے اور جب ہم خود مختار نہیں ہوں گے تو ہم کسی کے کہے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اسی لیے انڈیا نے ہماری ہر جگہ پہ نیگٹیوٹی کی ہوئے ایون کے باہر جو حملے باہر جو حملے ہوتے ہیں جو مسجدوں پہ ہو رہے ہیں یا امریکہ میں ہو رہے ہیں نیوزیلینڈ میں جو حملے ہو رہے ہیں اندرونی تحت پہ ہمیں انڈیا ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہی پاکستان ملوث ہے یہ مسلمان ملوث ہیں وہ تو دنیا کی جنسیز ہیں جو اس چیز کو دیکھتی ہیں جو ملوث ہوتا ہے اس پہ اس پہ ہی الزام لگاتی ہیں یا اس کو ہی ڈیکلیئر کرتی ہیں کہ اس نے یہ حملہ کیا ہے کسی کے الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا چلیں مان لیا کہ انڈیا ہی کرتا ہے انڈیا کیوں کرتا ہے میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کرتا ہے انڈیا کا کیا مقصد کیا ہے دیکھیں جی انڈیا کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو پوری طرح صدر بنایا ہے وہ کیوں بنایا ہے آپ کو پتا ہے اس بات جی بالکل پتا ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں نا اب بھی جا کے آپ دیکھیں اب تو ان کا وہ نہیں ہے اب جب سے موڈی آیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں مسلمانوں کی بھی ایک اکثریت ہے اور بہت بڑی اکثریت ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کدھر سے پتا چلتی ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اور موڈی مسلمانوں پر ظلم کارر کرتا بھی ہے اس کی کوئی ریزن بتائیں مجھے سر پولیسیز ایسی ہیں وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ والے پر ظلم کرے گا وہ تو آٹومیٹکلی شو ہوگا لیکن اگر وہ اپنے اس کے ذریعے حکمرانی کے ذریعے کروائے گا تو وہ اور طریقے سے شو ہوگا میں کہہ تو مان لیتے ہیں کہ موڈی کرواتا ہے یا انڈیا مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے لیکن کیوں کرتا ہے اس کی ریزن بتائیں دیکھیں وہ پاکستان کو ناکام کرنا چاہتا ہے جس طرح اس نے آزاد کشمیر میں کشمیر میں اس نے پوری طرح ظلم کیا ہے اور ان کو بند کیا ہے اور اس طرح اس نے پورے کشمیر کو اپنے وہ اس میں انڈر کرنا چاہتا ہے اسی طرح وہ پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کرنا چاہتا ہے اگر ہم لوگ کمزور ہو جائیں گے ہم ناکام ہو جائیں گے ہماری تمام پولیسیاں فیل ہو جائیں گی تو ہم بھی انڈیا کے انڈر آئیں گے اور کیا ہوگا بے لاحرز کا یہی آلے لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کے عزت دی ہے تو انشاء اللہ تعالی ہم پورے اس میں کامیاب ہوں گے اور ہم ہندوستان کی کوئی بھی ایسی پولیسی جو مسلمانوں کے حلاف ہے اس میں ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپ کا نام محمد ندیم کیا کرتے ہیں جی ہم مزدوری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں آج کا جو میرا کوئسٹن ہے نا جس چیز میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ کوئسٹن یہ ہے کہ کیا آپ انڈیا سے یا انڈیا کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں نہیں ہم نفرت نہیں کرتے وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ جسے ہمیں نفرت ہے ان سے نفرت ہے جی کیا کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے وہ جگہ جگہ پہ ہم پہ حملے کرتے ہیں جو ادھر مسلمان ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں کشمیر میں بھی وہ جو ہے وہ برا سلوک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نفرت اس لیے ہے ان سے کہ اب ہمارا یہ ہم نے جو ہم غریب لوگ ہیں ہم نے تو یہ سوچا ہے کہ ان سے جہاد کرنا چاہیے اب جنگ کرنی چاہیے آج نہ جدید دور ہے تکنالوجی کا دور ہے آج کے دور میں یہ جنگ والی باتیں جہاد والی باتیں یہ دیکھیں وہ ہمارا ایک خیال ہے لیکن تکنالوجی کا دور ہے آج کے دور میں یہ جنگ نہیں ہوگی جنگ ہوگی تو نہ ہم رہیں گے نہ وہ رہیں گے ٹھیک ہے کسی بھی مسئلے کا حل تو پیار سے بیٹھ کے ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے ہم نے تو بہت کوشش کر لی ہے جو ہمارے وزیر ہیں سفیر ہیں انہوں نے بھی بہت کوشش کر لی ہے ان کو بہت بار ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی انڈیا کو ہم کچھ نہیں کرتے انڈیا کے خلاف ہماری طرف سے ان کو ہم کسی کو تنگ کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو امن پسند لوگ ہیں آرام سے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ملک جو دنیا ہمیں دہشتگرد کہتی ہے پوری دنیا پاکستان کو دہشتگرد کہتی ہے وہ کیوں کہتی ہے وہ جو ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں وہ خود دہشتگرد ہیں جو ہمیں کہتے ہیں وہ خود ہیں وہ خود دہشتگرد ہیں اس لئے ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں انڈیا کی عام عوام جونسی ہے وہ آپ کو لگتا ہے وہ بھی برابر کی قصوروار ہے نہیں دیکھیں وہ برابر کی قصوروار ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہماری طرفداری بھی کرتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہماری طرفداری کرتے ہیں سکھ ہیں وہ بھی ہمارے مذہب کو سمجھتے ہیں اسلام کو سمجھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد ابراہیم کیا کرتے ہیں رقشہ جلاتے ہیں آپ کا نام امران علی کیا کرتے ہیں رقشہ جلاتا اچھا میں آج یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں جی ہاں بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں نفرت کوئی وجہ بتائیں جہاں ہمارے پاکستان بھائی لوگ ترقی کرتے ہیں وہاں آ کر ان لوگوں کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں کہ مصلاب جدر ترقی کرتے ہیں کیدر آپ کون سی ایسے شعبے میں کہہ رہے ہیں کہ جدر ہم ترقی کرتے ہیں انڈیا آ جاتا ہے انڈیا میں جب دیکھ لو ابھی یہ ویڈیو آئیں ہیں ہمارے مسلمانوں بھائیوں کو مار رہے ہیں کاٹ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا یہ تو انڈیا اگر پاکستان کے خلاف ہے تو کیوں خلاف ہے کوئی وجہ بتائیں آپ کو کوئی آئیڈیا ہوگا نا بھائی ہمارے سے چلتے ہیں ہم لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس لئے وہ جلتے ہیں بھی یہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں پاکستان یعنی ہم انڈیا سے زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں ہاں جی ہم انڈیا سے زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں انڈیا ویسے کئی فیلڈ میں ہمارے سے بہت شعبوں میں کئی نہیں بہت سارے شعبوں میں کوئی نہیں اس لوگوں کو کہ چھتی صوبے ہمارے چار صوبہ چھتی صوبہ کے برابر ہیں نفرتیں کیسے کام ہوگی نفرت کہاں کام ہوں گے انڈیو والے کو دیکھ لو ابھی یہاں کتنے گیار مسلم بیٹھے ہوں کبھی ہمارے پاکستان لوگوں نے کبھی ایک اٹھات بھی اٹھایا ہمارے مسلمانوں کے ادھر کیا کر رہے ہیں حالات کا کر رہے ہیں مار رہے ہیں کوڑ رہے ہیں ہمارے ادھر بھی اکثر معاملات سیالکوٹ والے واقعے کا پتہ ہے نا وہ جسے جلا دیا تھا اس کے علاوہ ہوتے رہتے ہیں ہمارے ادھر بھی معاملات ہوتے رہتے ہیں السلام علیکم مالک اسلام آپ کا نام محمد سلبان سر کیا کرتے ہیں صرف میں مارکیٹنگ کرتا ہوں مارکیٹنگ کرتے ہیں زبردہ سمیراج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا سے آپ نفرت کرتے ہیں جی الحمدللہ کیوں نہیں کرنی چاہیے نفرت کرتے ہیں میڈیا سے کیوں کرنی چاہیے یہ ہم نفرت کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ آئے تک انہوں نے ہمارے لیے اچھا سوچا کیا ہے جو بھی کی ہیں برے پلان کی کیا پلان کیا بتائیں نا دیکھنے والوں پلان یہ کی ہے کہ جب بھی مجھے بتائیں کہ لاسٹ ہم جو دھماکہ ہوگا ہے ٹھیک ہے وہاں سے ایک مزائل یہاں پہ آیا ٹھیک ہے اور اگر وہ یہاں پہ مارے پاس مجھے ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں تو ہمارے یہ فائدہ یہ نقصان ہے بتائیں مجھے وہ اگر آئے ہیں تو ہمارے یہاں سے بھی تو جاتے ہیں ہمارے ایسے نہیں جاتے ہیں نہیں آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگا دیکھیں ہمارے میری باسوں نے مجھے آپ ایک بھی واقعہ بتا دیں ٹھیک ہے اس پانچ سال میں ہم نے نقصان کون سان کا کیا دیکھیں مسجد وہاں پہ بہت سے ایسے واقعات ہو ہیں جس کے اندر دیکھیں ایسے تو وہ بھی نہیں نہ مانتے یہ بعد اگر ہم ہماری مسجد کی توڑ بڑو وہ کرتے ہیں اسلام کی خلاف ہے یہ ٹھیک ہے ادھر آپ کو پتا ہے مندر کتنے کتنے مندر تھے جو اب کدر غائب ہو گئے ہیں ادھر مندروں کی جگہ پہ کسی نے دکان کھول لیا ادھر لاہور میں ہی لاہور میں آپ جا کے دیکھیں اولڈ نارکلی جا کے دیکھیں سندھ میں جا کے دیکھیں آپ وہاں پہ کتنے ہندو رہتے تھے آج وہ کدر چلے گئے بھائی یہاں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے پھر اس بیس پہ ہم نفرت تو نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں اگر میں کہتا ہوں میں انڈیا سے نفرت نہیں کرتا پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اتنا احساس انڈیا کا ہے تو آپ پھر وہاں کیوں نہیں چلے جاتے ہیں بھائی میں مجھے احساس انڈیا کا نہیں ہے میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نفرتیں کم کریں احساس والی تو میں بات ہی نہیں کر رہا مجھے پاکستان سے پیار ہے تو اس لیے میں بھی